شاہ زمین صاحب پوچھتے ہیں مشروم کے بارے میں وضاحت درکار تھی جی مشروم جو ہے یہ فنگس کی ایک یعنی صورت ہے چھتری کی طرح ہوتا ہے اور یہ سبزی کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور ایک مہنگا آئٹم ہوتا ہے جو خاص ڈشوں میں سوپ وغرہ میں ڈلتا ہے تو جو بیکٹیریا ہوتے ہیں یا مایکرو آرگنیزم ہوتے ہیں یہ دو قسم کے ہوتے ہیں کچھ ہیوانات کی قسم کے ہوتے ہیں جن کو بیکٹیریا کہتے ہیں کچھ نباتات کی قسم کے ہوتے ہیں جن کو فنگس کہتے ہیں تو یہ اسی فنگس سے ہے تو ہے یہ یعنی پودوں میں شمار ہوتا ہے تو اس لحاظ سے اس میں کوئی حرمت کی وجہ نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ بہت سارے مشروم جو ہوتے ہیں وہ اس میں زہر کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں اور اسی طرح بعض وہ ہیں جن کی وجہ سے انسان کے دماغ پر اثر پڑتا ہے تو یہ پھر دیکھنا ہوگا کیونکہ عام طور پر جو کمیشل بیک رہے ہیں کسی بڑے سٹور کے اوپر ہیں تو وہ مینگے ہیں تو وہ تو پہلے سے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ مطلب مفید ہوں لیکن اگر کوئی ویسے ہی کہیں سے جنگل میں جا رہا ہے اس نے مشروم دیکھا اٹھا کے اس کو کھانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس میں دیکھنا چاہیے کیونکہ اس کی بہت قسمیں ہیں اور ان میں زہر کے اثرات بھی ہوتے ہیں اور وہ زہر کے اثرات یعنی نقصاندے بعض درپا دماغ کے سطح پر بھی ہوتے ہیں اس وجہ سے بغیر دیکھے اس کا استعمال کرنا مناسب نہیں ہے البتہ اگر کن فاہم تو پھر کر ست دیکھے اس کا استعمال کریں